ہم نے ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج پہنچ سال کا چھے سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کارتی ہوں کہتی ہیپی برت نیٹوئیو یا عیسائیوں کی مشابہت ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہتیں جو آج ہم کر رہے ہیں من تشبہ بقوب فہوا منو اپنے بچوں کا جنم دن اور برت دیو منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے مناؤ کتنے شوق سے بناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن مناؤ ایمان تو نکل چکا ہے بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے ہم کیا جانے ایمان کس چیز پیدا یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرمانی چاہیے پانچ سال کا آگیا تیرا بیٹا پانچ سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے اس کو سوچ دس سال کا ہو گیا ہاں دس سال کا ہو گیا لوگ کہا اللہ اس کی عمر لمبی کر رہا لمبی کہاں کر رہا وہ تو دس سال کم کر چکا ہے تیری دعا کر رہے لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی وہ تو گیانہ سال کا یہ کھووے لوگ ہیں پھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہو ماں آپ کیجئے گا ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو وہاں دعا بھی قرون نہیں ہو غلط کام کر کے دعا کر رہے ہوں چار سو آدمیوں کی بارات گئی ڈی جے بجے لڑکے نے سہرہ باندھ لیا ہاتھی کی سون کی طرح لگتا ہے مہنی لگا لی ہاتھ میں پونکو لال پہنچ گئے بیٹ گئے سٹیج پر بیڈیو بن رہی ہے اور بیڈیو بننے کے بعد لڑکی کی بیڈیو بن رہی ہے دلہن کی ہمہ مالی کی آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے لے پہ سٹیک کرین پورڈر سپ لگ رہی ہے جیسے وہ ہمہ مالی کی امہ بن رہی ہے لگی اس کی بھی بیڈیو بن رہی ہے یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح کرنے کے پر پہا جا رہا ہے مولانا صاحب کہا ہے نکاح قبول کیا لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا اور نکاح کے بعد دعا اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما ہرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا دو سال میں طلاق ہو جائے شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ناپاک نماز پڑھ لو ناپاک بغیر وضوء کے مسجد میں چلے جاؤں نماز پڑھ لو اور نماز پڑھ لیں اللہ میری دعا قبول فرمالے اللہ مجھے اللہ مجھے لوزی لوڈی میں برکت عطا فرما اب آپ غور کرو یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی دعا قبول کہا ہوگی جب آپ کا رزق بھی حلال ہو آپ نے سو روپے کا پنجابی خریدا ننیانوے روپے آپ نے رکشہ چلایا ای رکشہ چلایا توٹو چلایا اور کرتہ ملا ہے سو روپے کا پنجابی ملنا سو روپے کا ننیانوے روپے آپ کے محنت کے ایک روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا آپ نے سو روپے ملا کے پنجابی لے لیا آپ نے وضو بھی بنایا آپ نے گسل بھی کیا آپ نے نماز بھی پڑھی آپ دعا بھی مانگ رہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتہ تیرے جسم پر رہے گا رب قعبہ کی قسم و ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رکو قبول نہیں ایک قیام قبول نہیں ایک سجدہ قبول نہیں ننیانوے روپے حلال کے ایک روپیہ حرام کا ننیانوے روپے قری محنت کے پسینہ بہا کر کمایا ایک روپیہ حرام کا ملا دیا ہے جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی اب نماز کے بعد اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اوپر سے آباد آتی ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُ حَرَامُ وَغُزْيَبِ الْحَرَامُ اے فرش تو میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں لیکن کیسے دوں یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا جو پھی کر آیا وہ حرام کا جو پہن کر آیا وہ حرام کا اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ الْحِذَالِكُ ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں 99 روپیز حلال کے محنت کے اور اس کے بعد ایک روپیہ حرام کا جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور اُبَجْنَ حَلْدی مہدی سب کرنے کے بعد و بیڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اور پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیے آپ نے دعاوں کا مزاق بنا کے رکھ لیے آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا جب چاہے تو کھڑے ہوگا اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے پہلے دیکھ تو اللہ کے ربی کے پاس جو آتا تھا اس کے لیے تو اہدایت کی دعا کر دیتے تھے پہلے کچھ نصیتیں کر دیتے جاؤ پہلے ایسے کر دیتے ہم کہاں ہیں مزاق بنا لیے مولانا صاحب علیہ وسلم دعاوں میں آنے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دین دیکھے اپنی اولاد کا دیکھے اپنے رشتہ داروں کا دیکھے ایک فیشن بنا لیا دعاوں میں یاد رکھنا مولانا دعا کرنا میرے لیے تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر اللہ کی قسم انما خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسا کر جیسے کرنا چاہیے ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیڑ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب باپس آتی ہے تو ان کا پیڑ بھرا ہوا ہوتا ہے سمندر میں ایک بھی ہیل مچھلی رہتی ہے جو چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن ایک دن میں اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے دو روٹی کھانے والے تو کیوں پرشان ہے ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے تو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چوٹی جب کالے پاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں تو کیوں پریشان ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس کہاں چلا گیا ہمارا میں نے بتایا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اس کو اللہ کی صفح کچھ نہیں دکھائی دیتا نہیں یقین آتا ہے پچاسو بار سنا ہوگا میرے موزے بھی سن لو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا پہلا بیٹا اسماعیل حاجرہ کے پیٹ سے حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ سنو ہم سوچ بچاری چاچا بیٹھے ہیں اس کو دیکھو وہ جانا ہوگی جانے دو جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جا تو ابھی اچھا ہے لگتا ہے سگر پیشنٹ ہے شاید سنیے سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہا ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے جب وہ ہی پورا جلسہ چلاتا ہے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے کہیں ڈھاوے پہ جب بس رکتی ہے ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چاہ کینے کے لئے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں میرے بھائیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی ہمارا خیال رکھو نہ گاڑی بھی جائے گی تو انسانی ضروریات ہو جاتی ہیں لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیشے بیٹھا کریں ابراہیب علیہ السلام کو حق ہوتا ہے جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو میری ماں بہنوں سنو ہم ماں بہنوں کہتے ہیں بہنوں بھائیوں نہیں بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے بہت فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ابراہیب علیہ السلام کو گموتا اور وہ اپنی بیوی کو میدانی مینہ میں چھوڑ دیتے سوچئے تو صحیح جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھیچوں تمہیں بھی لگے کہ ہاں جلجیس صاحب جو نقشہ کھیچ نے گویا کہ میں اسی مکہ میں ہوں جس جگہ پر ابراہیب علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا سبتو تھا ایک دن کا یا دو دن کا پانی تھا بس ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے پیڑ تھے ٹریس تھی بہت زیادہ لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹھی تھی کوئی پریتہ نہیں بیٹھا تھا چڑیا بھی ایسی جگہ پر گھونسلیں بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی ملی آئے لیکن وہاں تو آس پاس کئی پانی ہی نہیں اس لیے چڑیوں نے کوئوں نے کبوتروں نے گھونسلیں بھی نہیں بنائے پانی نہیں تھا دور دور تک ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دور نہیں تو اب تو آباس نہیں ہو گئے لیکن تھوڑا پیتے رہے گی تو اچھا کل بھی بہت دور پورا علی پردوار نیو علی پردوار کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے تو سنیئے میرے بھائیوں لیکن ہے بنگالی میں تو ایسی چگے پر چھوڑا اپنی بی بی کو اب بی بی کو کیا معلوم تھا بی بی کو نہیں معلوم تھا وہ تو سوچ رہے ہیں ہم پر حسپینٹ کے ساتھ شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سرگکل سٹرائیک اس کو کہتے ہیں یہ کوئی سرگکل سٹرائیک ہے راتی رات میں جک چاہو بنگر دیا لوڈ نہیں چلے گا دوہیا یہ تو پانگل پڑھا ہے ہم پڑھا ہے